سبسکرائب کیجئے میرے یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے ہائی گائز ویلکم ٹو می چینل ہمیرا تار آج کے اس ویڈیو میں ہم گریٹڈ پنیر بنانے جا رہے ہیں یہ بہت زیادہ ڈیلیشیس بنتا ہے اور بلکل کم ٹائم میں بن جاتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے پنیر لیا ہے دو سو پچاس گرام دو سے تین کٹے ہوئی پیاز اور چاہ ٹماٹر لیا ہے ان کو بھی میں نے اچھے سے کٹ دیا ہے ہمیں تیل چاہیے فرائی کرنے کے لیے اور مسالوں میں سے نمک حلدی اور مرچی چاہیے تو سب سے پہلے ہم پین کو پین میں تیل گرم کرتے ہیں اور ہمیں قریباً دو بڑے چمچ تیل چاہیے تو جب تک یہاں پہ تیل گرم ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے گریٹر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو ہاتھ سے بھی مسل سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے ہمیں اس میں پیاز ڈال دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس میں پیاز ڈال دیئے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ جو پیاز ہیں تھوڑے تھوڑے چاہیے لائٹ براؤن ہو رہے ہیں تو اب ہم اس میں مسل لگا دیں گے تو اس لئے ہم اس کو بند کر دیتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اچھے سے گل چکے ہیں اور اب ہم ان میں ٹاماتر ڈال دیتے ہیں ٹاماتر ڈالنے کے بعد ہم اس کو پھر سے وسل لگائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہمیں پیاز اور ٹاماتر چاہیے تھے بلکل گلے ہوئے ہمیں بلکل ویسے ہی مل چکے ہیں تو اب ہم اس میں مسالے ڈال دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم حلدی ڈال دیتے ہیں آدھا چھوٹا چمچ لال میچ پاؤڈر آدھا چھوٹا چمچ نمک سو دنسار اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد تھوڑی دیری سے اچھے سے پکنے دیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نیچے سے جل جائے گا یا نیچے سے لگ جائے گا تو اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں جب تک کہ مسالے اچھے سے بھون نہ جائیں تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں تاکہ ہماری جو یہ گریوی ہے وہ نیچے نہ لگے تو ہم اسے تھوڑی دیر پکنے دیتے ہیں تو یہاں پہ اس کو قریباً دو منٹ ہو چکے ہیں آئیے اب ہم اس کو ہلا لیتے ہیں تو جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں جو ہم نے پانی ڈالا تھا وہ بلکل ایبزورب ہو چکا ہے اور جو ہمیں گریوی چاہیے تھے تو یہ بلکل ویسی ہی ہے تو اب ہم اس میں جو گریٹیڈ چیز ہے وہ ہم اب اس میں ڈال دیں اور ہم اس کو ملاتے چاہیں اور ہم کچھ دیر اس کو ایسی ہی پکائیں گے لیکن دھیان رہے کہ اس کو ساتھ ساتھ میں چلاتے رہیں تاکہ یہ نیچے نہ لگے برنہ یہ جل جائے گا تو اس کو پکاتے پکاتے قریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور اب پانیر بھی اچھے سے پک چکا ہے تو اب ہم اس کو سرونگ بول میں نکال دیتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو سرونگ بول میں نکال دیا ہے اور اوپر سے تھوڑا گریٹیڈ چیز اس کو گارنش کرنے کے لئے ہم ڈال دیتے ہیں تو یہ لیجے آپ کا پانیر بلکل تیار ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ جو میری نیو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں